باطل مجھتا ہے باطل کی یقینت شکست ہوتی ہے اس دور میں سرزمین ہند پر ایک وہ دور تھا جب پیدی پک پر آتی اسلام السلط کی تصویر کو مٹانے کی کوشش کی ڈا رہی تھی اسلام السلط کی چمکتے ہوئی تصویر کو تندرہ کرنے کی ساجش رشی ڈا رہی تھی ایسے پرفتن ماحول میں خالق کائنات نے امام ربانی بجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ تعالی کو پیدا فرمایا سبحان اللہ آپ اسے جشن امام ربانی سے بھی تعبیر کر سکتے آج کی سوائفل کو جشن امام ربانی امام ربانی بجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ تعالی جن کا شدری نصف اٹھائیس باستوں سے سکتنا عمر بن خطاب سکتنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ سے جامل تھا آپ کی بلادہ سے پہلے آپ کے والد حضرت شیخ عبدالعہد قادری جشتی رحمت اللہ تعالی جو اپنے دور کی بڑے عظیم بلی تھی آپ نے خواب دیکھا رات کی تاریخی نہیں ہر طرف انہیرہ چھایا ہوتا ہے درمیان آپ نے دیکھا کہ میرے سینے سے ایک نور نکل کر واہر آتا ہے نور نکلتا ہے اس نور میں ایک عظیم الشان تخت نمودار ہوتا ہے اس تخت پر ایک مزرگ بیٹھے ہوگیا ہے مستر سے دکھے ہوگیا ہے اور ان کے سامنے اللہ کی بلی اکھڑے ہوگیا ہے لوگوں کو پکر پکر لائے دا رہا ہے ان ظالموں کو اور مکرے کی اندرہ انہوں نے کو زبا کیا دا رہا ہے اس کے بعد اب آپ نے اس خواب کی تعبیر جب کوئی خواب نظر آتا ہے تو خواب کی تعبیر جو تعبیر بتانیم کے سرائکت رکھتا ہو اسی سے پوچھنا چاہتا ہے ہر کسی سے پوچھنے کا حکم بھی نہیں اس دور کو جو بلگے کامل تھے حضرت شید کمال رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے اپنے قواب بیان کیا جہزد رانیو خواب دیکھا ہے تعبیر نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہارے خل میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جسی اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا کہ کفر اور شرک اور جنہوں گمراہ ہو چکے ہوں گے اپنی کام شمسیت کی جد و جہد سے اس گمراہی کو دور کرے گا مبارک اللہ تعالیٰ من عالیٰ نور پر کر چمکے گا وہ خضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ عمد فاروق سنندی رحمت اللہ تعالیٰ کی بلادت ہوتی ہے چودا شبال المکرر یہ جنہی نو سو نکتر میں آپ کی بلادت ہوئی ہے آپ کی بیشانی پر بلایت کے آثار نمائے تھے اللہ تعالیٰ نے بڑی صلیتوں سے آپ کو نباتا ابتدائی تعلیم جو آپ کی والد مہترم کے سائے میں ہو رہی ہے اسی درمیان آپ کی طبیت علیہ ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے آپ کی والدہ حضرت شیخ کمال شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہے وہ آپ فرما دیں آپ نے ان کو ہاتھوں میں لیا ہے اور اپنی زبان ان کی موں میں رکھ دی وہ حضرت کمال شاہ خیدری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان کو ان کی موں میں رکھ دیا ہے آپ ان کی زبان کو جوس رہے ہیں بدا جانے کیا پلایا گا رہا ہے کیا چکایا گا رہا ہے کیا جوس رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ توہر انجیدہ ہونے کی درموت نہیں ہے یہ وہ فردند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت لمبی عمر کا فرمائی ہے یہ اپنے وقت کا امام ربانی بن کر چمکے گا یہ عشق رسول ہوگا یہ زمانے کا مجدد ہوگا اور ایک عالم دنیا کے لوگ ان سے فیض پائیں گے دنیا کے لوگ ان سے فیض حاصل کریں گے ان میں خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابتدائی تعلیم والد مہتنم کے سائل میں آپ نے مکمل کی اس کے بعد مدید آگے تحصیل علمی کے لئے آپ پنجاب سیال کورٹ کی سردنی پر پہنچے سیال کورٹ اس دنیا میں علم حضب کا گہبارہ بنا ہوگا تھا بڑے بڑے جرین و قدر علمہ وہاں موجود تھے آپ نے وہاں پر داخلہ لیا اور تعلیم قدر بصروف ہو گئی آپ اکیس برس کی عمر میں آپ نے فراغت حاصل کی وارغ و تحصیل ہو گئی اور مختلف علوم و فرور میں آپ نے کمال کی کامیابی حاصل کی اس کی بات پرٹ آئے حضرت شیخ عبدالحق عادری چشتی رحمت اللہ تعالی لی اپنے والد محترم کی بارگاہ میں اور درسل تدریس کے اندر مشغول ہو گئی سسرہ چلتا رہا درسل تدریس کا اور ادھر حضرت شیخ خوجہ باقی بلدہ رحمت اللہ تعالی لی جو سلسلہ نقشبت لیا کے بڑے جلیر و قدر مزرگ اور حضرت بجدد الفستانی شیخ عمد صلحلی رحمت اللہ تعالی لی سلسلہ نقشبت لیا کے سے آبابس نہ ہیں انہوں نے وہاں خواب دیکھا اس نے حضرت خوجہ باقی بلدہ رحمت اللہ تعالی لی دے عابو الکسر زمین پر دوسری آتر بیٹھ گیا ان کے ہاتھ پر دوسری کہتے ہیں ایک سب زنگی پرندے کو جیسے عرف عام میں دوتا بھی کہا جاتا ہے تو دوسری آتر بڑھ گیا آپ نے اس کے موں میں مٹھی چیز لائی شکر یا کوئی اور چیز وہ ان کو دیتا رہا تو زیر کی بات وہ چلا گیا صبح جب آپ پیدا ہوئی تو آپ نے اپنے شیخ طریقت اپنے مرشد کامل حضرت شیخ خوجہ حسن کنگی رحمت اللہ تعالی سے اپنے خواب پیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے باقی باللہ ہندوستان پر انہی والے ایک شخص تم سے بلے گا وہ تم سے وابستہ ہوگا اور تم سے فیض بائے گا اور پھر اس سے ایک زبانہ فیضیہ ہوگا اب آپ قابل سے پشاور آئے پشاور سے لاہور آئے لاہور سے دہری آئے کبھی یہ ہوتا ہے کہ مرید بھی کی تلاش پر لکھلتا ہے کہ کوئی پیرے کامل مل جائی کوئی شیخ کامل ملسل ہو جائی کسی تربیش کا دامنے کرم مجھے ہم تھام لے تاکہ ہماری رہنمائی ہوتی رہی طلب اپنی اپنی ہوتی ہے قوم کیا چاہتا ہے کوئی ارسان کے مندل جو سنو رکھتا ہے اور کوئی دنیا کا طلبگار بنتا ہے اب یہ اپنی اپنی فکر پر ہے اور اپنی اپنی طلب پر ہے تو گویا کہ کبھی بھی مرید کی تلاش پر اگر حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تلاش میں بہت سے روانہ ہو گئے دہلی میں آپ نے قیام فرمایا آپ ملت کو رشد حضایت کا پاگام دے رہے ہیں اسی درمیان حضرت امام ربانی آپ کو حجب عطاللہ کی بڑی تڑپ ہو رہی تھی کہ ہم چلے جائیں لیکن آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبدالحب قادری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑکی تبیت علیہ تھی والد محترم کی خطبت بھی آپ کو رہنا تھا دیکھو ان کے خل نمہ ان کے آرام کا ان کے سب کا خیال نکھنا ان کا دل خوش کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے خالد کائنات تم سے راضی ہو جائیں آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتیبان امام ربانی وجدد علفہ ثانی شیخ عمد صلی اللہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب والد محترم پر وشتاب ہو گیا اب آپ حجی کے لئے باپ ربانہ پر تو آپ تحلیم ہیں تحلیم میں آپ کے دوست خضرت مولانا حسن کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں وہ موجود براقات ہو گئی اوروں نے بتایا کہ یہاں پر مقابل سے بڑے بزرگ رشیف لائی ان کی ولایت کا بڑا شہرہ ہے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور لوگ لایت پا رہے ہیں ان کی ولایت کبرا چرچہ ہو رہا ہے تحلیم کے اندر چلو مراقا کر لیتے ہیں چل کے خاضری دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پہنچی امام ربانی حضرت خوضہ باقی اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت خوضہ باقی اللہ نے جب حضرت شیخ عمد فاروقی کو دیکھا مجد الفیسانی کو دیکھا تو آپ فورا پہنچان گے کہ یہی تو وہ شخص ہے جس کے خاطر میں یہاں پہنچا ہو پس فورا حضرت امام ربانی حضرت خوضہ باقی بلنا رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ نے شرف بیعت حاصل کر لی ہے مرشد نے فرمایا ہے کہ آئے امام ربانی اس دن کے لئے ٹھہرو ہمارے پاس وہ ٹھہلے رہے ربعی پیر کی صحبت میں اگر زندگی پفا کرے تو اپنے پیر کی صحبت میں رہا کرو کچھ وقت گزارنے کی تمنہ کرو کہ ہم کو ہمارے پیر کی خطبت کا موقع محصر آ جائے اور کچھ ہمیں سیکھنے کو مل جائے اب آپ وہاں بیٹھے ہیں اب عروج اور بلندی آپ کو ہوا نصیب ہو رہی ہے اپنے مرشد کی باردہ میں حاضر ہیں روحانیت کی مندل تہکر آئی جا رہی ہے جرفان کی مندل کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے اللہ اکر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام لے سبحان اللہ سبحان اللہ اب کچھ ہمیں ماں اپنے گزارے اپنے مرشد کی باردہ میں اور اس کے بعد آپ نے کہا حضور اجازت فرمائے تو آپ کے مرشد نے حضرت شیخ خوجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی نے آپ کو اجازت بھی دے دی اور خلافت سے بھی صرف رابط فرمائے جو اس وقت کا ہمرا تھا جلال الدین اکبر وقت کا بادشاہ آپ نے بہت سارے افسران کو بیعت کر لیا ہے تمام علماء آپ کی علامی میں آگئے ہیں کسی کو آپ نے خلافت سے صرف رات فرمایا اور ان کو ربانہ کر لیا ہے کہ جاؤ دین کی خدمت کے لیے قوم اور ملت کی ہدایت کے لیے لکل جاؤ علاقوں کی خدمت کرو اور آقائے کائے نا فندر نا حضرت علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ دین اسلام کی خدمت فرما رہے ہیں اسی درمیان بادشاہ حقوق چونکہ پڑھا لکاتوں تھانے بادشاہ پروس لوگوں نے اللہوں نے اس کو یہ ذہن نے دیا ہے اور چونکہ اس کی کابینا جیلے لوگ تھے برطمہ زیادہ تر لوگ غیر مسلم تھے اور جو راجہ مانسین جو تھا وہ آپ کی فوج کا چیف فرم کاب کمانڈر تھا تو یہ سلحاؤ دے دیا بادشاہ اکبر کو کہ چونکہ دین مصطفیہ کو اقدار ساتھ بدا چکے ہیں زیادہ دین مصطفیہ میں ترمیم کر دیا جائے بدن دیا جائے اس تبدیل کر لی جائے تو کہا کیا کیا جائے تو کہا کہ سب ایک ہی ہو جائیں اور ایک ساتھ ہی سب چلیں تو یہ کیسے ممکن ہو کہ سارے مسلمان ہندو ہو جائے اور سارے ہندو مسلمان ہو جائے تو کہا کیا کیا جائے تو کہا کہ فریحوں کے کچھ باتیں ان کی لے لی جائیں اور کچھ اپنی ان کو دے دی جائیں یہ تمام چیزوں اس نے رائج کرتی وہاں اب آپ کے دیکھنے کہ اس قدر اسراء مسلمت کوئی مٹانے کی ساجشیں کی جانے لگیں اسے برغلات دیا گیا ہے کہ ایک نیا دین کو ترمیم دیا جانا چاہیے جس کے اندر تمام چیزیں جائج ہو جائے ماہور کے اعتبار سب سب دین کر لو تو گویا کہ وہ دین مصطفیٰ میں ترمیم کر کے اس نے دین الراحی خائم کر دیا اصل میں وہ دین اکبری بن گیا وہ شراب کی بابنی ختم کر دی ہے جوا عام کر دیا ہے اور اس کے اندر احصور کو بھی جائج قرار دے دیا ہے سجدہ تازیمی کروا رہا ہے خدگیر خانے کی اجازت دے دی ہے ایک ترہ ترہ کا ماہور پیدا کر دیا ہے وہ جو چاپلوس ملت ہے وہ اس کو بغرا رہے ہیں اس کو بہکا رہے ہیں اب جبکہ ماہور دیکھا امام رقبانی مدد قدفستانی شیخ عبد سمندی فابو کی رحمت اللہ تعالی نے وہاں اٹھکڑے ہوگے آپ نے آباز جو بلند کیا ہے کہ ہم دین مصطفیٰ جو قائم ہے وہی قیامت تک رائد رہے ہیں ممبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین میں ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں میں اسے برداشتیں ہی کروں گا جو مجھے قربانی دینی پڑے سوری پر چھنا پڑے میں اسے قبول کرلوں گا لیکن دین مصطفیٰ میں مداخلت برداشتیں ہی کروں گا یہ کون کر رہا تھا یہ کوئی غائل مسلم نہیں تھا وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا وہ یہ ساجت کر رہا تھا اسلام مستقلت کے بدلے کی حرکتیں ہو رہی تھیں اس طریقی تمام ماہور پیدا کر دیا گیا بس یہ کرتے کرتے وہ بادشاہ پر تمر گیا اس کے بعد اس کا پیٹا جہانگیر پر سے اقتدار آیا وہ بھی اپنی باپ کے روش پر قائم رہا ہے اس طرح سے دین محمدی کو مٹانے کی ناپاک ساجش کی جارہی تھی وہ بھی اسی کو جاری رکھا اس نے یہ تمام چیز رجائز نہیں ہے آپ نے اس کے خلاف آواز کو بلند کیا ہے جب اس کے مشیروں نے اور وزیروں نے کہا کہ امام رتبانی ہیں جو دینِ لاحی کی مخارفت کر رہے ہیں اور اصل اقتدار انہوں نے اپنی پوری فوج دیار کر رہے ہیں تمہارے اقتدار کو خطرہ ہو جائے گا ان سے اور وہ سجدہ تازیمی کا بھی انکار کر رہے ہیں اور انہوں نے فتبہ دے دیا ہے جب ان کی قابیرہ میں یہ خبر پہنچی کہ امام رتبانی نے فتبہ دیا ہے تو زنزنہ آ گیا ہے آخر اس نے کہا جہاگین بادشاہ نے جنارالتین اکبر کے نرکے نے کہا کہ میرے تخت کے سامنے ایک کرکی بنا دی جائے جو شخص آئے تو اس سر جھکا کر آئے پہلے سر جھکے جاکے تازیم اس کی ہو جائے جب آپ کو طرف کیا گیا تو آپ بھی حاضر ہوتے ہیں آپ نے دیکھے دربادہ بہت چھوڑا ہے آج یہ سخت انتہان کا یہ موقع ہے تو آپ نے اس سر کو نہیں داخل کیا آپ نے قدم داخل کیا اور سر کو ترچھا کرکے آپ ٹیڑے ہو کر اور چلے گئیں تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے سردہ نہیں کیا ہے میری تازیم نہیں کی آپ نے فرمایا سنو مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سردہ کرتا ہے اس کے جب آپ کو سردہ نہیں کیا تم کون ہو؟ آخر ان کو قائد خانے پر ڈلواز کر رہا ہے آپ نے سنت یوسفی پر عمل کرتے ہوگے قائد خانے کی صوبت کو اور مصیبت کو برداشت فرما لیا ہے اور قبال گر کے جن کے اندر آپ کو محصول کیا گیا جب امام ربانی مجدد الفسانی شیخ حمد صلی اللہ تعالیٰ کی قائد خانے میں پہنچے وہاں بجائے ٹھیک ہے میں باہر تھا تو انسانوں کو رشتہ ہدایت کا پیغام دے رہا تھا تاجدار کائنات کی تعلیمات سے روشنہ سے رہا تھا اب تم نے مجھے جیل کی سراخوں میں ڈال دیا ہے تو میں قیدیوں کو ہدایت کا پیغام دے رہا تھا تاجدار کائنات رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچا ہوں گا جب آپ جیل خانے میں پہنچ گئے اللہ اکبر کی سطا بلند کی قیدی حیران رہ گئی اور کہاں کہ یہ عجیب قیدی آیا ہوا ہے اب تک ہتنے بھی قیدی آئے ہیں ان کا اندازل الگ تھا یہ قیدی ایک الگ ہے اب آپ نے لوگوں کو تعلیم دانا شمع کر دی لوگ قرآن کریم سیکھ رہے تفسیر قیمت دیا جا رہا ہے فقا قدر سے دیا جا رہا ہے انسانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے پڑوسی کے حقوق سمجھائے جا رہے ہیں چوری سے زنا سے ٹکیتی جیسے جرائم سے انہیں باقبر کہتے ہیں ان سے توبہ کروائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تب تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے کوئی غیر مدر سے تعلق رکھنے والا بھی رہتا ہے تو جانمال کی اس کی حفاظت کرنا دواری ہے ذمہ داری ہے اس کے دکھتر میں شامل ہو جاؤ پڑھدار کائنات نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو آقا نے یہ کہاں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی ہو یا مسلم پڑوسی ہو کوئی بھی پڑوسی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں یہاں بادشاہ جہانگیر بیمار ہو گیا ہے بڑک بڑک طبیب اس کے علاج کے لیے آ رہے ہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں مگر کسی کے نسخہ ان کے لیے کارکر ثابت نہیں ہو رہا ہے آخر کسی نے مشہورہ دیا کہ بنا لو عالم رمضانی کو انہوں نے تمہارے لیے شفای آبی کے دعا فرما دی تم ٹھیک ہو جاؤ گے ان کی راستہ نظر آ رہا ہے چونکہ بادشاہ نے ایسی بات کہا کہ جن کو تم نے قائد خالی میں ڈال لکھا ہے وہ کوئی معمولی حسنی نہیں وہ کوئی معمولی رات نہیں ہے خورم کی جیلر کو کہ باہتر تم کو رہا کر دیا جائے میری بارگاہ میں پہنچایا جائے گی جب آپ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی دارے سے میرے لئے رہائی کا پروانہ آ چکا ہی تو آپ نے فرمایا کہ سرو میں اس طرح قید خانے کے باہر نہیں آنے والا ہوں پہلے جو تم نے یہ چیزیں قائد کر رکھیے کہ خندیر کو حلال کر دیا ہی سور کو جائش قرار دے دیا ہی شراب ہے نشاہ بر چیزیں تم نے یہ ساری خرافات کے بد کرو دین مصطفیٰ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس نے کہا مجھے مندوع ہے آپ تشریف صلح ہیں آپ باہر آئے دو سال تک آپ قید خانے کے اندر رہے سارے قیدی آپ کے ساتھ باہر آنے لگیں جائش کے سپرٹرنن نے کہا کہ حضور صرف آپ کی رہائی کے پروانہ ملا ہے یہ آپ کے ساتھ کہا جا رہے ہیں یہ تو چھوڑ ہیں یہ ڈاپو ہیں یہ لوٹیرے تھے یہ رہضن تھے آپ نے فرمایا جب تھے تب تھے آپ کے ڈاپو رہضن نہیں ہے کیونکہ تحجد گدار بن چکے ہیں یہ آئے میں نیر مر گئے ہیں اللہ تعالی نے ان کو برایت سے سفرات فرما کیا سارے لوگ باہر آ گئے ہیں فیدہ بدل گئی ہے آپ نے بادشاہ کے دربار پہنچ کر کہا جائے جہاں گیر اٹھا اور اللہ سے دعا کر رو کر دعا کر اپنی شفیابی کے لیے کہا کہ سرکار مجھو تو نورا نورا ہی نہیں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ رون جزیز مرت تو بنا لے ہیں اللہ نے جزیز مرت برایت جو آنکھوں سے آزون کر پڑے ہیں ادھر آنکھوں سے آزون کر رہے تھے وہاں آسمان پر اس کی شفیابی کی احبہ چل گئی ہے اللہ دبارہ تعالی نے شفیاب فرما دیا ہے وہ بادشاہ آپ کا دربیدہ ہو گیا محبت کرنے لگا آپ کی تعریفو توصیف کرنے لگا آپ کا بڑا احترام عدد کرنے لگا آپ نے بھی اسلام کی عظمت سے صوبہ خبر کیا ہے اور آگاہ کر دیا ہے اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہیتے ہو یا منے ساتھ یہنا چاہیتے ہو تو تمہارے باپ نے جو دین مصطفیٰ کو ترمید کیا تھا تو تمام چینوں کو منصوب کر دو اور قیامت تک رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی قائم رہے گا تمام خرافات جو پیدا کر دی گئی تھی ان کو بند کر دیا گیا ہے اور سالی دنیا کے اندر یہ حقم نافذ کر دیا کہ تاجدارِ قائنات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو قائم تھا وہی قائم رہے گا تمام لوگوں تر یہ بیوام پہنچا دیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ آپ کا معتقد ہو چکا تھا آپ کا معتقد ہو چکا تھا اور آپ نے تعلیم تنبیت سے اس کو سمجھایا تو آپ اس کی سمجھ میں آگئے ہیں کہ ہم کو تو گمرہ کیا گیا تھا جو چاپلوس تھے انہوں نے حق کو بتایا ہی نہیں اس طریقے کی دماؤں کی در آئیت کر دی اب اس سے بادشاہ کا حاجین نے کہا کہ حضرت ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ پوچھو کیا بات ہے تاکہ سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں سیکلوں نہیں ہزاروں لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی قاملیں ترشیف لے جاتی تو واحد ایک ہی ذات مصطفیٰ ہے مگر مڑنے بارے ہزاروں لاکھوں ہیں ایک ہی ذات مصطفیٰ سب کی قاملوں میں کیسے تشیف لے جاتی ہے کیسے په جاتے ہیں ایک ہی وقت میں تو آپ نے فرمایا کہ اس سوال کی جوال کو جاننے کیلئے تمہیں میری دعوت کرنی ہوگی ہے آپ نے فرمایا کہ تم میری دعوت کرو گا اور اپنے مدیروں سے کہو مشہروں سے کہو وہ بھی ہماری دعوت کریں اور دعوت ہماری ایک ہی وقت ہو سبحان اللہ ان لوگ والے بھی ایک وقت میں دعوت کریں دہلی والے بھی ایک وقت میں دعوت کریں بھوپال والے بھی ایک وقت میں دعوت کریں دیباس والے بھی ایک وقت میں دعوت کریں جتنے تمہارے کارندے ہیں ایک ہی وقت میں میری دعوت کریں دعوت کر دی گئی وقت ایک ہی دے دیا گیا ہے جب صبح نبات فضل کے بعد روحات روح بادشاہ کے دربار میں تو پوچھا امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروغی رحمت اللہ تعالیٰ پتاؤ کس کے ہاں تشریف لے گئے تھے دعوت میں ہر شخص کہہ رہا تھا کہ امام ربانی ہمارے گھر مولی امام ربانی نے ہمارے گھر آرام کیا ہے امام ربانی ہمارے گھر میں دعوت کو تشریف لائے تھے بادشاہ حیران ہے کہ ساری رابطوں ہمارے ہاں قیام کیا ہے یہاں کی دعوت پر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے اپنے ہاں پہنچنے کا دعبہ کر رہے ہیں امام ربانی نے فرمایا کہ تم نے سمجھیا ہے کہ میں تاجدارِ کائنات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا و قرآن ہوں جو ادنا نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے ایک وقت میں کئی مقام پر پہنچ کرتا ہوں تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں دباہ مقامات پر پہنچ جائیں کونسی اس میں نمعنی والی ملات ہے یہ تو تاجدارِ کائنات کی شان ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات کی حدود بخشا ہے وہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یہ بہت وقت جہاں چاہیں وہاں تشریف کے در خطے ہیں ان کے لئے انہوں نے دور مزدی کے سارے فاصلے ختم فرمات کی نعرہِ تقبیر اللہ علیہ وسلم یہ حضرتِ امام ربانی ہیں بجت دنفسانی ہیں شیخ عمر سرہندی جن کا مزارِ بھاک ہندوستان کی سسلمیت پر صوبہِ پنجاب میں سر ہندو شریف کی قرآہ ہے وہاں آپ کا مزارِ بھاک ہے جو مرجعِ خلائق ہے خرخہ سوام کے لئے فائز کا دربار ہے ہما وقت جن کے مزارِ بھاک پر رحمت و انبار کی بارش ہوتی ہے قرآنِ قریب کی طلابہ جاری رہتی ہے یہاں آپ کی بارگاہ کا فائدان ہے کہ اگر کوئی شخص دنہاں چاریس دن تک قرآنِ قریب کو بیٹھ کر کر یاد کر لے تو جتنا وہ یاد کرے گا اس بارگاہ مرسل قرآنِ قریب یاد ہو جائے گا اس کے ذن میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہولائیت کبھی بھولے گا سبحان اللہ اٹھائیس سفر المدفق حدریق دستور چونتیس میں آپ نے وصال فرمایا ہے اور اس سرطبیر پر آپ کا مزارِ بھاک ہے جہاں شاینا شان ہر سال آپ کا عورسِ بھاک بڑی شامل شکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور بڑی جن بغفیر ہوتا ہے حاضی دینے والوں کا لوگ فیضیاب ہوتے ہیں صدیہ بزر گئی ہے مگر آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے کبھی زندگی بفا کرے کہ امام ربانی کی بازگاہ میں حاضری دیجئے سرکار تمہاری وہ شان ہے تمہاری وہ ذات ہے کہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہو اے عبیرِ کارمات اکبر خدا کی رحمتیں ہو اے عبیرِ کارمات اکبر اللہ تبارب تعالی سرکار سے گذرہ امام ربانی مجدد اچھستانی شیخ احمد فارو کی سرندی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے مزارِ بھاک پر راکھوں رحمتوں کی فول برسائے اور آپ کی نشانِ حق وہ ہم تب کیلئی بشری رحمت پر آئے امام اہل سنت فاضلِ بری، رحمت اللہ تعالیث نے جمیرِ عقیدت کو خم کیا ہے اور یہ درست دیا ہے اپنے چھہنے والوں کو محبت کرنے والوں کو علیاء اکرام کی بارگاہ سے حاضری سے فور مولنا بلکہ اس بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا جب جب بھی ورگیوں کی بارگاہ میں امام اہل سنت فاضلِ بری، رحمت اللہ تعالیث نے حاضری دی ہے یہی آج دیم کسانی کا ثموت دیا ہے کہ آقا مجھے جو قرور ملا ہے مجھے جو بلندی ملی ہے آپ ہی کی بارت کا فیضان ہے برمانہ یہاں اپنا فرمایا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم تو اور یہ اکرام کے درکش ادائی ہیں ہم تو اللہ والوں کی بارگاہ کے آجت ہیں اور ہمیں کے درست ملا ہے ہمارے مقابلوں پسلاف سے کہ ہم اور یہ اکرام کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا ربی قدیر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محضرِ باب کو اپنی بارگاہ کر انہیں قبول فرماویں مخالقِ کائنات مولنے میں قصدر یا سہم جو خوابیت نقشہ رہی مولانا تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے معاف فرما استغفر اللہ ربی من کل عظم واتوو علی لا الہ ادلاللہ محمد رسول اللہ غافر دعوانا الحمد باللہ رب العالمين